شہر میں پتنگ بازی دھڑلے سے جاری قاتل دور نے زندگی کی ایک اور دور کار دی وعدد کولونی میں پتنگ کی دھاتی دور سے نوجوان جاں بھک لالہ سار کولونی کا 18 سالہ قدیر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کھمبے پر پھنسی دھاتی دور نوجوان سے لپٹ گئی بری طرح جھلسنے والا قدیر ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا پولیس پتنگ فروشوں کے خلاف سرگرم گرین ٹاؤن پولیس نے کاروائی کر کے دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان احمد افزل سے چھ سو پتنگیں برامت کر لی گئی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو کترے پلانا لازم پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات ڈی جی ہلتھ پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے الگ سے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کی منظوری آج سے شہر میں دوبارہ پولیو مہم شروع وزیرعالہ پنجاب خود بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتاہ کریں گے وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مانیٹرین کروں گا فیکٹری ایریا میں تحرے قتل کا معاملہ مقتلین کا پوسٹ موٹم مکمل نماز جنازہ آداز عزیز و قارب سمیت شہریوں کی قصیر تعداد میں شرکت علاقے میں سوک کی فضا ورقرار منامہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجدی کتاریں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی بارات یہ موبائل جیب میں رکھیں ہربنسپورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل پونز لے کر پرات واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول سانحہ مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات میں پیش رفت ماسٹ پولیس افسران اور اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا تمام اہلکار سانحہ مورل ٹاؤن کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے ایف آئی اے میں ایسسٹن ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ دو سرکاری افسران سمیت تین افراد گرفتار ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فروخت کیا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ وصول کیے ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا زمانت پر رہائی کے بعد عدالتی پیشی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل رمضان شگر ملز کیس شباز شریف کا آج اعتصابلات میں پیش ہونے کا فیصلہ شباز شریف کی وقلہ سے مشاورت مکمل سابق وزیراعالہ پر پرد جرم آئید ہونے کا امکان نواز شریف کی جناز پتال میں آیادت شباز شریف اور مریم نواز کی جناز پتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کی آیادت کی لیگی کارکون اسپتال میں جمع راہ نماؤ پر پھولوں کی پتیاں نشاور شباز شریف کی کارکونوں کو نواز شریف کی جلد سے تیابی کے لیے دعا کی اپیل بولے نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں علاج کی ضرورت ہے مریم نواز کہتی ہیں میاں صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹروں نے صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے حسن نواز کی اہلیہ کی بھی جناز پتال آمد نواز شریف کی آیادت نواز شریف کی شگر اور بلڈ پیشر نورمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں رد و بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویسز اسپتال کی ریپورٹس مل گئے میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حت بھی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپل جناز پتال عارف تجمل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ میکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم ایس جناز پتال ڈاکٹر آسیم حمید مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے معیشت کو درست سمت میں لے جا رہے ہیں معیشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط ہمارے کچھ تحفظات ہیں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد ازھر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کیے گئے وعدے پورے کرے حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پبندی کابلے مزمت ہے بیپلز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کرے گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتضا کی پی پی رہنماؤں کے ہمراہ گل بھگ میں پریس کانفرنس پیف پارٹنر سکولز تعلیمی بورڈ سے ریجسٹر نہیں نوی اور دسوی جماعت کے طلبہ کی ادھہانی فیس جمعنا کروائیں پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے فیس جمع کروانے سے روک دیا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے ہو گئے سبز میرچ ایک سو دس روپے کلو ٹرماتر اسی روپے لیسن ایک سو پینتیس روپے ادرک ایک سو ساٹھ روپے فروخت ہونے لگا سبز دھنیا بھی تیس روپے کلو ہو گیا میمبر پلائس کنٹرول کمیٹی کا گلشن راوی اتوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم دوٹی پوٹی سڑکیں اور گندی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائندے الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ کامی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمے کا اجلاس پچیس فروری سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے انعاقات کا اعلان اٹلی روم سے فادر بینہ ڈیکٹ کی قیادت میں وفد بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسم مطلوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت وزراج شریک ہوں گے حمدان ابک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو بیبل بریکر سے شکست وفاقی وزیر مملکت حماد اظہر اور یو ایس کامسلر کی خصوصی شرکت خلاڑیوں میں انعماد تقسیم کی میدھیاں روڈ کے تاجر بھی انجمن تاجران لاہور میں شریک شمولیت کے موقع پر شاندار تقریب مرکزی رہنماؤں کا شاندار استقبال صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے مین بازار بیدیاں کے تاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے سیول آویییشن کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کامران ملک کی والدہ کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی سینئر صحافی سیول آویییشن افسران اہم شکسیات سمیت عزیزو اکارب کی کسیر تعداد شریک ہوئی شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے آتش بازی، میوزیکل شو، برڈ شو، کٹ پلاور اور میراثن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زلہ انتظامیہ نے شیڈیول جاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل صدای ایمیو فورم کے زیرے تمام رائن روڈ پر شادیوں کی پوروکار اجتماعی تقریب پچاس دھلہنیں پیا گھر سدھار گئیں ہر دھلہن کو قیمتی جہیز بھی دیا گیا باغے جناہ اوپن ائر تھیٹر میں فیض امن میلاد نامور گلوکارو نے آواز کا جادو جگایا رنگا رنگ میزیکل پرفارمنس پر حاضرین بھی جھوم اٹھے اور رنجم پھوار کا رکس بادلوں کی موسم کسے مسلسل شیڑ خانی شہر میں وقفے وقفے سے بوندہ باندھی تھنڈی ہوائیں چلنے سے تھنڈ بڑھ گئی ناکمہ موسمیات نے بادلوں کی مزید برسنے کی پیش گوئی کر دی موسیقی